بھائی پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں تختی لکھا بڑا مشہور واقعہ ہے تختی والا لوگ تو شیر شائری میں بھی تختی کا واقعہ بیان کرتے رہتے ہیں اور اب تو بڑا عزیب عجیب معاملہ ہے پیارے قوال لوگ کرامتوں کو سرکار کے موجزات کو اپنی قوالیوں میں ڈھول کے نشے میں ٹپ 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 ڈبا جاتے رہتے ہیں اور گاتے رہتے ہیں حرام خور کہیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کو قرآن کی آیتوں کو اولیاء کرام کی کرامتوں کو مضامیر پر بجا بجا کر کہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو یہ شیطانی رقص ہے یہ کرامتوں اور موجزات کا پیش کرنا نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری حرامکاری ہے اور نسبت دیتے ہیں کہ برہلیوی لوگ قوالی کرتے ہیں لہا دکھاؤ تمہاری معنی دودھ پلائے ہو کہیں اللہ حضرت نے لکھا ہو کہ قوالی مزاروں پر کرو قوالی جو لوگ کرتے ہیں ان کی گرفت کرو جو لوگ مزاروں پر عورتوں کو لے لے جا کر کے اور جھاڑو پیٹ پیٹ کر کے نظر آنا وصول کرتے ہیں ان کی گرفت کرو آلہ حضرت نے جو لکھا ہے ان کی کتاب پر ہو اور اس فیل کے نسبت برہلیویوں کی طرف مت کرو سنا پیش ڈالا ان بادعملوں نے روحانیت کا معاملہ بزرگوں کے مزارات کے وقار کو محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے تازیہ بنا کر کے حرمتی کا معاملہ پیش کریں گے اور یہ تصور کریں گے کہ امام صاحب کی روح اس میں آتی ہے کہ امام صاحب کا روضہ ہے لے جا کر کے سمندر میں پھینک کر کے تحضیح مال کریں گے اور کہیں گے ہمیں امام سے بڑی محبت کرتے ہیں نعرہ لگاتے ہوئے نجالیں کس پسیم کا چلیں گے دھوان دھوکرس لگائیں گے اور سراری لے کر کے چلیں گے گمراہی پھیلانے والے بدعملو دیو خدا کے خوف سے امام علی مقام کی روح کو ند دکھ دو تازیہ سے امام کی روح نہیں خوش ہوگی دھول سے نہیں خوش ہوگی تانسے سے نہیں خوش ہوگی تو قرآن پہلے سہادت کے دن امام کی روح خوش ہو جائے گی تو روزہ رکھنے سہادت کے دن امام کی روح خوش ہو جائے گی تو غریبوں کو کھانا کھلا دے امام کی روح خوش ہو جائے گی تو غریبوں کو کپڑا پہنا دے امام کی روح خوش ہو جائے گی امام کے نقش قدم پر چل کر کے امام کی روح کو خوشکو کرو یہ تازیہ دھول باجہ گا جاسے امام کی روح خوش نہیں ہوگی بلکہ امام کا روحانی پھٹکار تم پر پڑے گا یہ جملہ جب بول دیتا ہوں تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ سبحانی صاحب تو تازیہ داری کے خلاف بولتے ہیں تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے تازیہ رکھنا جب حرام ہے حرام ہے تو بولا کیا جائے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ تازیہ داری کیا ہے تو فرماتے ہیں مروجہ تازیہ داری حرام ہے حرام ہے حرام نسبت دی جاتی ہے بریلوی لوگ ہیں یہ بیداتی لوگ ہیں بیش ٹھالا عبرو کو حضرت امام حسن حسین کی تحریک کو سمجھو حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو کس طرح اللہ کے حبیب چاہ رہے ہیں دونوں شہزادیں ہیں نبی کی بارگاہ میں مچلتے ہوئے اپنے خط کو تختی کو لے کر کے پہنچ گئے لکھ کر کے آج بھی اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ امام علی مقام اپنے بچپن میں لکھنے کے پیغام سے نانا جان کے امتیوں کو لکھنے کا پیغام دے رہے ہیں حسین نے بچپن میں لکھا پڑھا ہے اپنے بچوں کو بچپن میں لکھاؤ پڑھاؤ یہ حضرت امام حسین کی زندگی سے سبق مل رہا ہے لیکن بچوں کو صرف ٹی وی دکھاؤ بچوں کو صرف میلے میں گھماؤ بچوں کو صرف بےہیہ بناؤ اور جب بےہیہ بننے کے بعد تمہاری گردن پر یہ لکھ رکھ کر کے دباتے اور تمہاری زبان نکلتی ہے تب کہتے ہو مولانا صاحب سے تعویز نقفا کر کے لاؤ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے بیٹے کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو تو اب نبی کی بیٹی فاطمہ نے جس طرح سے اپنا خون جگر پلایا تھا اپنے شہزادوں کو اپنا دودھ پلایا تھا اپنے شہزادوں کو اس طرح سے ماں بن کر کے اپنے بچے کو دودھ پلائے بچہ وفادار ہوگا بچہ مجاہد بنے گا بچہ حلال خور بنے گا بچہ اپنے ماں باپ کے قدموں پر اپنی زندگی ہر دم قربان کرنے والا بنے گا اس طور پر تمہیں حضرت امام حسن حسین کی زندگی سے سبق لینا چاہیے تختی دو